موسیقی 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 ادھر ادھر نہیں سوچنا اور والدین پر ایک احسان یہ بھی ہے کہ بچے اور بچییں جب قریب البلو ہوتے ہیں یا بلکہ بالگ ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں تو اب والدین نے ظاہر ہے ان پر انویسٹ کیا ہے اپنا آپ خرچ کیا ہے خون جگر دیا ہے ان کے لئے اپنا آرام تج کیا ہے انہیں اچھا پڑھایا ہے لکھایا ہے تربیت کی ہے اب والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے اپنے عزیزوں کارم میں یا ان کی برابری پر ان کا رشتہ کریں ابودل کیا ہوتا ہے کہ بچے اور بچیوں کی اپنی رشتہ داروں میں کسی سے زیادہ انس ہو جاتا ہے کسی عزیزہ سے کسی عزیز سے یا بچوں کی دوسریاں ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو فلان جگہ پر شادی کرنی چاہیے فلان جگہ پر شادی کرنی چاہیے یہ بات بچے اور بچیوں کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا میں اللہ رسول کے بعد اگر کوئی ہمارا مخلص ہو سکتا ہے تو ہمارے والدین یہ ایمان کی حق تک لے جائیں یقین کی حق تک چلے جائیں بظاہر ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں محسوس کریں یا آپ کا فہم ہے مگر والدین سے زیادہ آپ کا کوئی دنیا میں اچھا سوچنے والا نہیں ہو سکتا لہذا والدین پر آپ بلیو کریں اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ دے اس میں کوئی شک نہیں ہے بچہ اور بچی اپنی شادی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے بچہ ہے بچی ہے اپنی پسند بتائے مگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ والدین یا خاندان کی عزت کو دعو پہ لگا دیا جائے افہام و تفہیم سے بات ماننے والدین چھیک ہے نہ ماننے ناسی اپنی گزارش کریں درخواست کریں اگر کوئی دوست اگر کوئی عزیزہ اگر کوئی سیلی اگر کوئی رشتہ دار آپ کو کہے کہ نہیں آپ کھڑے ہو جائے والدین کے آگے سمجھ لیں دنیا میں میرا دشمن نمبر ون یہ ہے اس کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ آپ نے والدین سے بات کرتا تو یہ بہت زیادہ مسائل ہے بلکہ کئی والدین کے یہاں تک ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ بچوں سے اور بچیوں سے پوچھ کر ان کے رشتے تہکیے خالہ کی طرف پھپو کی طرف عزیزو کارب کی طرف پوچھ کر بس پھر وہ تھوڑا سا شیطان ہے نا یہ بھڑکاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے ایسے ہی کسی نے اور ذہن سادھی کر دی تو وہ گیا ابو کا کہا ابو گیا والدہ کا کہا اور کئی یہاں تک ہے کہ والدین نے پوچھ کر نکاح کر دیا ابھی رخصی نہیں ہوئی اسی دوران بچے کا ذہن کسی نے خراب کر دیا یا بچی کا کسی نے ذہن خراب کر دیا لو اجلا اب نہ ماں کی ماننی ہے نہ بابا کی ماننی ہے نہ امہ کی نہ امی کی ابا کی کسی کی تو یہ کیا ہے یہ نوست ہے نکاح خود آپ دیکھیں نکاح کیا ہے نکاح ایک عقد ہے ایک معاہدہ ہے جو آپ کے بہا پہ آپ کے والدین نے آپ کا کر دیا اب یہ عقد کر کے نکاح کر کے بات کر کے اور اب آپ کہیں کہ میں بھی مکر گیا اور میں اپنے محسوس والد کو بھی کو مکر جائے میں اپنی امہ کو بھی تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خاندہ آپ کو آپ کے والدین نے منت ایمان کے لیا تھا دعائیں مان کے لیا تھا آپ کے سارے چاہو شوق پورے کیے تھے پڑھایا تھا آج آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی عزت کا باعث بنے شادی کی کامیابی کا جو معاملہ ہے یہ اس کا تعلق نہ مال کے ساتھ ہے نہ حسن کے ساتھ کتنے مال والے ہیں ان کو تلاقے ہو جاتی ہیں کتنے حسن والے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اصل چیز ہوتی ہے محبت باہمی احترام جن لوگوں نے اس حوالے سے اپنے والدین پہ چھوڑ دیا خاندان کے بزرگوں پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آنے والی لائف میں بڑی بہاریں عطا فرمائے میرے آقا کریم نے فرمایا رضا الوالد رضا اللہ سخت الوالد سخت اللہ فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے